بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویرس ایمانز کچن میں خوشحام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لوگ شروع کریں گے وائٹ کڑائی کی تیاری جو کہ بہت آسان ہے بہت مزے کی پیکٹ کا یہاں پہ میں مسالہ استعمال کر رہی ہوں نیشنل والوں کا ایک پیکٹ جو ہم لوگوں نے لینا ہے اس کو دہی ایک کپ دہی میں اچھی طرح ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہم لوگوں نے چکن اس میں آدھا کلو استعمال کرنا ہے آدھا کلو چکن میں یہ پیکٹ کا مسالہ ہمارا بلک بلکل ٹھیک رہے گا نمک میٹشنس میں ہماری ٹیسٹ کے مطابق بلکل ٹھیک ہے نورمل نہ تو بہت زیادہ اس میں سپائسی بنے گا اور نہ ہی پیکا سا رہ جائے گا تو اگر جن لوگ لڑکیوں نے گھر میں اچانک سے کوکنگ کرنی پڑ گئی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے امی وغیرہ کہیں گئی ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ٹپ ہے میرے لیے میرے حساب سے کہ وہ وائٹ کڑائی بنائے جو جھڑ پر تیار ہوگا اور اس میں پیاز کاٹنے کا جنجر تو انہیں بل پیاز کے ہی ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہوتا ہے تو یہ بہت آسان سی ایک ریسپی ہے جو آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہیں جو آپ لوگ کو کوکنگ سے ڈڑتی ہیں لڑکیاں ان کو ایک دم سے کرنی پڑ گئی ہے کہیں سے تو یہ بنا سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے مکس کر کے رکھ دینا ہے اور اس میں ہمارے پکانے میں بہت آسان بہت آرام سے ہماری یہ جھڑ پڑ سے تیار ہو جائے گی اب اس کو آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے رکھ دینا ہے اور ساتھ میں ہی لسن ادھ پیسٹ جو ہے میں نے فریش استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں نے اس میں پیسٹ شامن کر لیا ہے اب اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں ہی اس کو روم ٹپریچر پہ رکھ لیں گے کیونکہ آج کل تو سردی ہے لیکن اگر سردی نہ ہو تو پھر ہم لوگ اس کو فریش میں رکھتے ہیں تو روم ٹپریچر پہ ہی رہنے دیں گے پھر اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے صرف یہ اتنا کرنا ہے کہ کڑائی میں ہم لوگوں نے آئل گرم کر کے اور اس کو اس میں پکانا ہے اور جب ہمارا پک کے سالن تیار ہو جائے گا تو یہ بہت مزے کی تیار ہوگی اور اس میں کچھ آپ لوگوں کو اور زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں وہ تیل اچھی تیل گرم کر لیا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ اچھے سے فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم لوگوں نے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دینا تاکہ جو اس میں ہم لوگوں نے دہیں ڈالا وہ بھی خوشک ہو جائ اس کا مسالہ سا بن جائے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اسی پانی میں گل جائے گا علاہ دہ سے ہم لوگوں کو کچھ نہیں ڈالنا پڑے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑی سی میرچ کم لگے تو یہاں پہ سبز ہم لوگوں نے میرچ کٹی ہوئی ڈال لینی ہے نہیں تو باریک کاٹ کے کچھ اس میں ڈیکوریشن کے لیے ڈال دینی ہے یہ بہت آسان سی ریسپی ہے بہت مزے کی ہے آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کہ کیسے لگی تو اگ اگر ریسپی پسند آ جائے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ریسپی پسند آئے بنانے کا طریقہ پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا اس کو یہ دہاں یہاں پہ میں نے سبز میرچے ڈالی ہے مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی اور اینٹ پہ ہم لوگ اس کو سبز دھنیے کے ساتھ گانش کر کے پیش کریں گے بہت آسان سی ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت ہم ہمارے جو چکن ہے وہ بالکل گل گے آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں کہ یہ دہی میں نہیں گلے گا تو ویڈیو بسند آ جائے تو ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملے گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ